آج سے کوئی پچاس سال قبل دنیا میں ایک ایسی بس سرویس چلتی تھی جو پچاسی پاؤن میں لندن سے کلکتہ تین برے آسموں کے درجروں مالکہ سفر پچاس دنوں میں تیہ کرتی تھی لیکن پھر چند ناغذیر وجوہات کی بنا پر یہ بس سرویس ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی آج کل سوشل میڈیا پر اس منفرد بس سرویس کی تصاویر خوب وائرل ہے کیا آپ نے کبھی ہندوستان سے لندن بس میں جانے کا سوچا ہے؟ شاید آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے لیکن یہ سچ ہے کہ سن انیس سو پچاس کی دہائی کے آخر میں کلکتہ سے لندن اور لندن سے اسٹریلیا کے درمیان ایک پرتائیش بس سرویس چلا کرتی ہے اس بس کا سفر پینتالیس سے پچاس دن تک کا ہوتا تھا اور یہ دنیا کا سب سے طویر بس روح تھا ایلبرٹ ٹورز اینڈ ٹریولز کمپنی فار سیڈنی اس سرویس کے منتظم تھی یہ بس سرویس تقریباً انیس سو تہتر تک جاری رہی آج کل اس دلچسپ بس سرویس کے تثویر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہیں برے سکر پاکو ہند کے اکثر افراد کے لیے یہ انتہائی حیرت انگیز انکشاف ہے کہ آج سے ساڑھے پانچ دہائی قابی قلقتہ ہندوستان سے برطانیہ کے دائر الحکومت لندن تک دنیا کی طویل ترین مسافر بس سرویس چلتی تھی جو آغاز سے اقتطاق تک تقریباً پچاس یوم کا سفر کرتی تھی اس حیرت انگیز سفر کی تفصیلات کے مطابق یہ بس سرویس لندن کے ایک شخص ایلبرٹ نے پندرہ اپل سے انیس سو ستاون کو لندن سے شروع فی مسافر کرایا اس وقت کے پچاسی برطانوی پاؤنگ رکھا گیا بس سرویس کا نام بھی ایلبرٹ ٹورز تھا اس بس سرویس کا مجموعی سفر بتیس ہزار چیسے انہتر کلومیٹر پر محیط تھا ابتدائی طور پر یہ بس برطانوی دار الحکومت لندن سے بھارت کے شہر قوقتہ کے سیاحتی مقامات کی سہر کے لیے ٹورز منقب کرواتی تھی تاہم سے 1968 میں ایک برطانوی مسافر نے اس بس کو خرید لیا اور اس کے روٹس میں تبدیلی کی پھر یہ بس لندن سے سیڈنی براستہ انڈیا سفر کرتی رہی سفر کا آگاز انگلنڈ سے ہوتا جہاں سے بیلجیم، مغربی جرمنی، آسٹریہ، یوگس لیویہ، بلغاریہ، ترکی، ایران، افغانستان، مغربی پاکستان، انڈیا، برما، تھائی لینڈ اور سنگاپور سے ہوتے ہوئے یہ سیڈنی پہنچتی انڈیا میں سفر کے داران یہ بس دہلی، آگرہ، علاباد، بنارس اور کلکتہ میں رکع کرتی سفر کی طوالت کو مدنظر رکھتے ہوئے بس کے اندر پڑھنے کی سہولت اگر راستے میں کوئی پارٹی بس پر ہی کرنا ہو جی تو میزک سسٹم بھی فراہم کر دیا جاتا تھا اس کے علاوہ بس میں سلاؤن، کتابیں پڑھنے کی جگہ اور واحد دیکھنے کے لی ایک خاص بالکنی بھی تھی جبکہ بس کو شہانہ انداز دینے کے لیے اس میں چمکدار ململ کے پردے لٹکائے گئے بس میں سفر کرنے والوں کو گھر سے دوری کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا بس کے ٹکٹ پر یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے مبین سرحد بند کر دی گئی تو مسائفروں کو ہوائی جہاز کے ذریعے پاکستان لے جائے جائے گا اگرچہ عام خیال یہ ہے کہ بس سروی سر انیس سو تہہتر تک جاری اُساری رہی لیکن اس حوالے سے کچھ بھی وہ سوپ سے نہیں کہا جا سکتا اور اس کے بند ہونے کی وجوہات بھی ناوالو ہیں تاہم اس کی کہانی بہت دلچسپ ہے کہا جاتا ہے کہ اس میں سفر کی خواہش نے کئی مسائفوں کو اپنی نوکریوں سے فارغ ہونے پر مجبور کر دیا یقین ان کا اس سفر ماضی کی بہترین یاد بن کر ان کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا اور اس بس کے ہمراہی اس سفر کو یاد کر کے آج بھی محضوظ ہوتے ہوں گے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا